ہو جائیں تاکہ ہم اپنے سیشن کا آغاز کر سکیں سخن افتخار کولیات افتخار عارف تقریب رونمائی چند لبوں میں ہم اس کا آغاز کرتے ہیں بزرز خواتین ادرات آپ سے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پہ تشیف رکھیں یہ ہمارا سامنے کا حصہ خالی کر دیں تاکہ ہم پروگرام کا آغاز کر سکیں اپنے وقت پر ہم اہل جبر کے نام و نصب سے واقف ہیں سروں کی فصل جب اتنی تھی تب سے واقف ہیں کبھی چھپے ہوئے خنجر کبھی کھچھی ہوئی تیغ سپاہ ظلم کے ایک ایک گھپ سے واقف ہیں جناب افتخار عارف چند لبوں میں تشیف لا رہے ہیں بکھر جائیں گے جب ہم کیا تماشا ختم ہوگا میرے بابود آخر کب تماشا ختم ہوگا چراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا کہانی میں نیک کردار شامل ہوگئے ہیں نہیں معلوم اب کس تھپ تماشا ختم ہوگا کہانی آپ الجی ہے یا الجھائی گئی ہے یغدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا بہترم افتخار عارف صاحب ڈاکٹر زیاؤلحسن صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں حارس خلیق صاحب موجود ہیں زفر مسعود صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر زیاؤلحسن صاحب محترم افتخار عارف صاحب محل رہاں ڈاکٹر زیاؤلحسن صاحب ڈاکٹر زیاؤلحسن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ جس اہم کتاب پر بات کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہے سخن افتخار کلیات افتخار عارف افتخار عارف صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہم سب نے زندگی کی قسوٹی سے لے کر عدب کی قسوٹی تک افتخار عارف صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے افتخار عارف صاحب جو بلا شبہ افتخار عدب افتخار اردو افتخار پاکستان ہیں ایک ایسی شخصیت جس پر ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں یہ بتانے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ہمارے ملک سے ہے یقینا یہ ایک عمر کی ریاضت ہے جس کے بعد انسان یہ مقام حاصل کرتا ہے جب کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو تو ہم سب بہت رشک کرتے ہیں ہم میں سے کئی خواہش بھی کرتے ہیں کہ اس چوٹی پر ہم بھی پہنچیں لیکن ہماری نظروں سے وہ ساری کوششیں محنتیں وہ ساری تکلیفیں اوجھل رہتی ہیں جو اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے اس شخصیت میں سر کی ہوتی ہیں لیکن جب چوٹی پر انسان پہنچ جائے تو پھر ججتا ہے کہ ان کے لیے بڑے بڑے القابات استعمال کیے جائیں پھر واقعی ججتا ہے کہ ان کا کلیات شائع کیا جائے ایسا کلیات جس کو دیکھ کر جی خوش ہو جائے اور پڑھ کر روح جھوم اٹھے یہ کلیات آپ کے سامنے موجود ہے سخن افتخار جو مکتبہ دانیال سے شائع ہوا ہے نہایت خوبصورت اور بے انتہا سلیقے کے ساتھ اس کو شائع کیا گیا ہے اور بھئی سلیقہ کیوں نہ ہو ظاہر ہے مکتبہ دانیال ایک خاتون جلا رہی ہے ظاہر ہے کہ ہوری میں یہ کتاب چھاپی ہے اور خاتون سے زیادہ سلیقہ مندھلا کون ہو سکتا ہے یہ جب ہم نے کلیات دیکھا تو باہر سے ہی اس کی خوبصورتی اس قدر آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ وہ طالب علم جو کتاب خریدنے سے زیادہ اس کو پڑھنے سے زیادہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ان کو بھی یہ کتاب ضرور دیکھ لینی چاہیے یقیناً آپ کا جی خوش ہوگا اب اس وقت بات کرنے کے لیے اس اہم کتاب پر اور ظاہر ہے کہ افتخار عارف صاحب پر بات کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اسی لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ جو کہا گیا ہے نا کہ گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ تو عالم لوگوں کو تو گفتگو کرنی چاہیے تاکہ پہچانے جائیں اور ہم جیسے ہم کو خاموش رہنا چاہیے تاکہ پہچانے نہ جائیں ہمارے پاس اس وقت پینل پر جو شخصیات موجود ہیں وہ سب بہت اہم نام ہیں آپ اچھی طرح واقف ہیں ڈاکٹر نوماللحق ہمارے ساتھ ہیں آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے سکولر ہیں نقاد ہیں اردو انگریزی عربی زبان پر ان کو بڑی مہارت حاصل ہے اور اردو اور انگریزی میں آپ ان کی تحریریں بھی پڑھتے رہے ہیں انہوں نے جن شورہ کا بڑا خصوصی متعلق کیا ہوا ہے یقیناً وہ بڑا قابل رشک ہے جس میں منصور حلاج بھی ہیں فیض صاحب ہیں غالب ہیں اقبال ہیں اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پینل میں کہ ڈاکٹر نوماللحق ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیاالحسن موجود ہیں کوئی ایسا نام نہیں کہ آپ ان کو جانتے نہ ہوں ان چار دنوں میں بھی اور گزشتہ پندرہ سال سے اور اس کے درمیان بھی گاہے گاہے ہم سب ڈاکٹر زیاالحسن صاحب کی گفتگو سنتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں ڈاکٹر زیاالحسن بہت معروف نقاد ہیں شاعر ہیں اور تدریس سے وابستہ ہیں آپ کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر مسعود صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے مالیاتی دارے کے سربراہ ہیں عدب نواز عدب دوست شخصیت ہیں شیر و عدب سے آپ کو بڑا گہرہ لگاؤ ہے اور خصوصاً افتخار عارف صاحب اور ان کی شائری کے آپ بہت بڑے مددہ ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پینل میں ہم گفتگو کا آغاز زفر مسعود صاحب سے ہی کرتے ہیں کہ بحیثیت قاری افتخار عارف صاحب کی شائری میں ان کی شخصیت میں سب سے زیادہ پسندیدہ یا آپ کے لئے پرکشش چیز کونسی ہے جی بہت شکریہ ایک تو میں آپ نے آپ کو بہت آوٹ او فلیس سمجھ رہا ہوں اس تقریب میں کیونکہ اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ اور یقیناً میں افتخار صاحب کا بہت بڑا سائن ہے مگر میرے خیال سے یہ مجھے بہت بڑا شرف دیا گیا ہے مجھے بہت بڑا مقام دیا گیا ہے کہ آج مجھے یہاں بلائیا گیا اور اس میں وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ میں نے دھکا کہنے دیتا سی یہ احمد شاہ صاحب بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے یہاں پر میں انتے سے کہا تھا سامنے آئے درہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہیں جنہوں نے مجھے دھکا دیا ہے اس کے اندر کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جی میں میرے لئے بہت مشکل ہوگا افتخار صاحب کے بارے میں کچھ بھی کہنا ہے یا ان کی شائری کے بارے میں میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں کچھ بھی کہہ سکوں افتخار صاحب کے بارے میں یا ان کی شائری کے بارے میں اور باقی لوگوں کی آگاہی کے لئے میرا یہاں پر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کلیات جو ہیں یہ سپانسر کی ہیں ایس بینکو پنجاب فور افتخار صاحب مجھے شکریہ آدھا کرنا ہے پہلے تو میں نے احمد شاہ صاحب کا شکریہ آدھا کیا اس کے بعد افتخار صاحب کا اور ہوری نورانی صاحب ہے بیٹھی ہوئی ہیں ہاں پر ان کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع دیا افتخار صاحب یہ ہمارے لئے بہت بڑا فخر اور عزاز ہے کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کو سپانسر کر سکیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہمارے اساسیں ہیں آئندہ آنے والے عمجر اسلام عمجر صاحب یہاں تشریف بکتے ہیں تارہ صاحب ہیں یہ ہمارے وہ اساسیں ہیں کشو نحید صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ ہمارے وہ اساسیں ہیں جن کو ہمیں سمال کے رکھنا اپنی فیوچر جنریشنز کے لئے ہیں اور ہمارا ڈائلیمہ یہ ہے کہ ہم وہ تمام اساسیں جو ہیں ان کی وہ قدر نہیں کرتے جس کی کرنے کی ضرورت ہے خاص طور سے ہمارے جو کوپرٹ سیکٹر سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو اس کا اور زیادہ ادراک ہونا چاہیے اور awareness ہونی چاہیے ہم نے اس میں ایک بیڑا اٹھایا ہے اپنے تائیں and we expect the other organization to follow that as well افتغار صاحب کو اور ان کی شاعری کو جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے define کیا ہے وہ گوپیچن نارن صاحب نے کیا جو ان کی جو انہوں نے یہاں پر جو دباچہ انہوں نے دیا اس کے اندر جو انہوں نے اس کی heading دی ہے اس میں وہ افتغار صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ نئی تہنائیوں کا درد من شاعر اتنی خوبصورت بات ہے میرے خیال سے یہ بڑی اچھی طرح سے افتغار صاحب کو define کرتی ہے اور ان کی شاعری کو افتغار صاحب کے بارے میں ایری مینی شمل نے جو اس میں بھی mention کیا ہوا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جو افتغار صاحب کے اندر ایک اللہ تعالی نے ایک ان کے اندر قابلیت دی ہے کہ کس طرح یہ بہت خوبصورت طریقے سے درد مندی کو اس تارے کی صورت میں اور تشبیت کی صورت میں آپ کو ایک میسیج دے جاتے ہیں اور خاص طور سے جب میں واقع کربلا کو دیکھتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں تو وہاں پر انہوں نے یہ کہیں بھی گمان نہیں ہوتا کہ افتغار صاحب جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ مسائب کی طرف جا رہے ہیں بلکہ جو ایک پوزیٹیوٹی ہے جو ہماری سوسائٹی میں افتغار صاحب بہت شدید ضرورت ہے اس کی اس وقت ہر دفعہ ہی رہی ہے مگر شاہ غالب ابنہ بھی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ نیگیٹویٹیوٹی تنی زیادہ ہے کہ آپ کسی کو یہاں پر ہال میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ دو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہوئے اگر آپ پلیز ان کو سیٹ دے دیں اور اس طرف آجیں تو وہ تنے کو تیار نہیں ہے یہ ہماری سوسائی کی ریفلیکشن ہے اور یہ اتنی افسوسناک بات ہے کہ جس کے اوپر مجھے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں سے اٹھ کے میں آپ کو بتاؤں میں جو میرا واقعہ ہوا اس کے بعد میں جو ٹریول کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آئل سیٹ پہ بیٹھوں مگر اگر کوئی اور خاتون آ گئی ہے جن سے چلا نہیں جا رہا ان کو وہاں بیٹھنا پڑے گا تو آپ کو کیا فروق پڑھتا اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سی تحمد دے دی اگر آپ ہٹ کے اس طرح بیٹھ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہماری سوائیٹی وہ ہے نہیں اور آپ نے جو وہ جس طرح آپ وہ میسیجز دیتے ہیں افتخار صاحب دوزار انمیچڈ اور اس کا ایک بہت اثر ہوتا ہے اس طرح ہی میری یہ قادم سعید صاحب یہاں تشریف فرمائے ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے واقعہ یاد کروایا کہ ایک تقریب میں آپ نے کہا اور کیا خوبصورت بات ہے کہ جان ایلیا جو ہیں وہ الفاظ کے ایکسپریشنز کو جانتے ہیں اور وہ بہت خوبصورتی سے ہر لفظ کا جو ایکسپریشن ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس میں پھر یہ اتنی باریک بات ہے کہ یہ نہ صرف ہماری سوسائیٹی میں افیکٹیو کمیونکیشن کے پونٹ میرا بزنس سے تعلق ہے بزنس میں بھی یہ بہت افیکٹیو ہے اور ابھی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ہائی کانٹیکسٹ ہم سوسائیٹی میں کلچر میں لینگویج میں ہیں تو یہ چیزیں اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں کہ افتخار صاحب نے بہت مشکل میسیجز دی ہیں اور میں اس کو بہت اور بڑے خوبصورت انداز میں تماشا بھی آنے سے پہلے پڑھا جا رہا تھا باروہ کھلاڑی یہ وہ ہیں جن سے میں اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہوں ایک سانیہ جو افتخار صاحب کا ہے ایک دعا ہے میں میں نے وہ لمبی اس میں تو نہیں جاؤں گا لیکن اگر مجھے آپ اجازت دے تو میں ایک دو ایک سانہہ اور ایک دعا میرے ساتھ درکلی ریلیٹڈ ہے تو میں وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سب کے ساتھ ایک سانہہ میں افتخار صاحب فرماتے ہیں دل کہتا تھا دل کہتا تھا سر ماظرت کے ساتھ میری ذرا اس طرح کی ڈیلیوری نہیں ہے جس طرح کی ہو سکتی ہے تو آپ سے ماظرت نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں دل کہتا تھا درد کی شدت کم ہوگی تب شیئر لکھیں گے دل کہتا تھا درد کی شدت کم ہوگی تب شیئر لکھیں گے موت کی شدت کم ہوگی تب شیئر لکھیں گے واہ 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 اچھا یہ ہوا یہ تھا کہ میرا ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو آپ مجورٹی کو یہاں پتہ ہی ہے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا تو اس تقاری صاحب میں کچھ چار مہینے ہسپتال کے بیٹھ پہ تھا اور اس وقت میں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ تو جو کچھ ہونا تھا وہ میرے ماں باپ کی دعائیں یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ہاں پر اور اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے کچھ کام مجھے بھی کرنا چاہیے تو میں نے یہ سوچا کہ جو میری لرننگز ہیں جو میری کتاب اب تیار ہو گئی ہے انشاءاللہ اس تقریب میں شاید اس کی بھی لانچ ہوگی اس کا نام ہے لیسڈ بریتھ تو اس بوروڈ ہیون سے میں نے یہ انسپریشن لیے اور اس وقت میں نے یہ سوچا کہ میں وہ لکھوں گا سوچوں گا کروں گا اچانک جو ہے میرے سامنے یہ ایک ثانیہ آیا اور جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے بڑی موٹیویشن ملی اور پھر میں نے وہ کتاب دیکھی درد کی شدت کم ہوگی درد کی شدت کم نہیں ہوتی درد کی شدت کم نہیں ہوتی موت کی شدت کم نہیں ہوتی بین فغا فریادِ ماتم بین فغا فریادِ ماتم راتوں کو سونے نہیں دیتے جی بھر کر رونے نہیں دیتے ابتقاہ صاحب اس پورے واقع میں میں تو سروائیو کر گیا تھا لیکن آپ یقین مانیے آج تک وہ سروائیورز گلد بھی میرے ساتھ ہے اور جو وہ لوگ چلے گئے تھے ان کا دکھ بھی میرے ساتھ ہے تو وہ مجھے رونے جی بھر کے رونے بھی نہیں دی رہا تھا سو لیں گے تب شیر لکھیں گے رو لیں گے تب شیر لکھیں گے افتخار عارف صاحب پھر مقالمہ تھا آپ کا وہ میں نہیں پڑھوں گا اس سے میں نے ریلیٹ کیا اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے کیونکہ میرا مقالمہ ہوا تھا قریش سے پہلے اپنے خدا کے ساتھ میں اس میں نہیں جاؤں گا تفریلات میں لیکن ایک آپ کی اور قطع ہے دعا کے نام سے اس سے بھی میں نے ریلیٹ کیا اپنے آپ کو جس میں آپ کہتے ہیں کہ مالک مالک میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا مجھ کو ڈر لگتا ہے مالک میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا مجھے ڈر لگتا ہے اچھا یہ ہوا یہ تھا افتقار صاحب کہ جب میرا کریش ہو رہا تھا تو اس وقت میرے سامنے پوری زندگی آگئی اور مجھے احساس یہ ہوا کہ میرا مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے زندگی میں اچھا اب زندگی میں جانا تو سب کو ہے سونر لیٹر اس طرح اس طرح جتنی مزی حجت کرنے جانا ضروری ہے اب ایک بہت اچھا اس وقت کیونکہ کوئی ریگریٹ نہیں تھا تو اس وقت جو ہے وہ ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ جب میں جا رہا ہوں گوبارہ تو اس وقت بھی کوئی ریگریٹ نہ ہو ورنہ بڑی ایک شکایت ہی رہے گی کہ اسی وقت لے جاتا ہے یا میرے مولا تو ابھی کیوں لے کے جا رہا ہے اور اس میں جو ہے یہ آپ کی جو قطع ہے اس نے مجھے بڑی سٹرنجھ دیتی ہے اور میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں مالک میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا مجھ کو ڈر لگتا ہے کچھے رنگ تو بارش کی ہلکی فوار میں بھی بہ جاتے ہیں کچھے رنگ تو بارش کی ہلکی فوار میں بھی بہ جاتے ہیں میں بھی بہ جاتے ہیں میں بہ جاتے ہیں ایک ذرا سی دھوپ پڑے تو اڑ جاتے ہیں مالک میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا مجھ کو ڈر لگتا ہے شکریہ کیا کہہ آپ ٹوگو نے گفتگو سماعت کی زفر مسعود صاحب کی اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس گفتگو میں جو سچائی تھی جو معصومیت تھی جو پیار تھا وہ اپنے آپ میں ایک بہت خوبصورتی تھی جو ہمیں تو بہت پرکشش لگی اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم شاعر عدیب تو یہ بات کرتے ہی رہتے ہیں اور اکثر تنقید میں یہ جملہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ عدب زندگی کرنے کا حوصلہ دیتا ہے لیکن دیکھئے کہ ایک قاری یا ایک سامے اس کو کس طرح محسوس کرتا ہے اور کس طرح بیان کرتا ہے اور یہ سچائی واقعی ہم سب کے سامنے آتی ہے کہ عدب زندگی کرنے کا حوصلہ دیتا ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ افتخار عارف صاحب جیسے شاعر کا عدب ہو اب ایسا نہ ہو کل آپ کسی اور کی کتاب لے کے بیٹھ جائیں اور کہیں یہ تو زندگی کرنے کا حوصلہ نہیں دی رہا تو ہر عدب میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے اس کے لیے خاص میار کہ وہ واقعی عدب ہو تب آپ کو وہ حوصلہ دے سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زیاہ الحسن صاحب ڈاکٹر زیاہ الحسن صاحب ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ آپ افتخار عارف صاحب کی شاعری کو کس طرح دیکھتے ہیں ان کے ہاں غزل بھی ہے نظم بھی ہے اور ظاہر ہے کہ دیگر اصناب بھی ہیں لیکن ہم فی الحال غزل اور نظم بھی بات کریں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب اردو عدب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر عہد پر ایک بڑے عدیب کا سایہ ہوتا ہے اور اس کی برکت سے تخلیقی عمل جو ہے وہ جھاری و ساری رہتا ہے اب ہم جس دور میں ہیں یہ سایہ افتخار عارف صاحب کا ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ ان سے ہماری شیری دنیا میں ایک رونک اور ایک ہنگامہ اور ایک تخلیقی تجربے کی صورت نظر آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات کسی عدیب کو وہ زمانہ ملتا ہے جو دو زمانوں کے درمیان ہوتا ہے جہاں ایک زمانہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا زمانہ شروع ہو رہا ہوتا ہے اور دونوں زمانوں کو ملانے کا فریضہ اس کے کندوں پر آ پڑتا ہے جیسے ہم ماضی میں دیکھیں تو غالب کی وہی کیفیت ہے کہ ایک طرف کلاسیکی دور اختتام پذیر تھا دوسری طرف جدید دور شروع ہو رہا تھا اور غالب نے ان دونوں کو ملایا تو ہمارے ہاں افتخار صاحب کا زمانہ بھی وہ ہے جو اتھاٹ کی دہائی اختتام کا زمانہ ہے اور یہی وہ زمانہ ہے اور دوسری جو اس میں تھا کہ وہ پہلا مارشلہ جو ہے اس کے سائے ہمارے معاشرے پہ ہمیں نظر آ رہے تھے اور تیسری طرف جو پرانے استعارات تھے کہیں وہ اپنے معنی بدل رہے تھے اور کہیں وہ پیچھے جا رہے تھے اور نئے استعارات پیدا ہو رہے تھے جیسے مثال کے طور پہ ایک استعارہ ہمیں خواب کا ملتا ہے راشد کے ہاں آپ دیکھیں ان کے ہاں خواب بہت زیادہ آیا ہے اور دوسرا قیام پاکستان کے بعد کہ جتنے شاعروں کو آپ پڑھیں گے وہاں آپ کو خواب ملے گا ایک نئی منزل کا خواب ایک نئی دنیا کا خواب ایک نئے جہان کی بازیافت کا خواب لیکن پہلے مارش اللہ کے بعد یہ خواب ٹوٹنے لگ گیا تھا اب اس خواب کو بچانا تھا آپ اگر استخار صاحب کی یہ کلیات آپ پڑھیں یا ان کا کوئی بھی مجموعہ آپ اٹھا کے پڑھیں آپ کو نظر آئے گا کہ خواب زندگی کا مرکزہ ہے جب دنیا میں اور زندگی میں خواب نہیں رہتے تو زندگی بنجر اور ویران ہو جاتی ہے تو اس طرح انہوں نے اس ٹوٹتے ہوئے خواب کو پھر سے روشن کر دیا دوسرا ایک اور تھا کہ اس مارش اللہ پہلے اور خاص طور پر دوسرے مارش اللہ کے بعد زندگی بڑی بنجر اور ویران ہو گئی تھی اس ویرانی میں ایک مایوسی کی فضاہ تھی اس میں کسی نئے استیارے کی ضرورت تھی جو ہماری زندگیوں میں امید پیدا کرے اور ہمیں زندہ کر سکے وہ استیارہ افتخار صاحب نے پیدا کیا وہ تھا دعا کا استیارہ دعا کا استیارہ آپ یعنی پچھتر سال کی اردو شاعری کو اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے ان کے ہاں نظر آئے گا اور اس کے بعد آپ شاعروں کو پڑھتے آئیں اسی کی دہائی میں نوے کی دہائی میں اور پھر خاص طور پہ اکیسویں صدی کی پہلے دعائی میں دعا بہت فراوانی سے آپ کو شاعری میں نظر آئے گی اب میں آپ کو جو میں نے چند معروضات پیش کی ہیں اس میں اپنی بات کی تائید میں چار شعر دو غزلوں سے سناتا ہوں کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں یہ وقت کس کی رہونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں یہ وقت کس کی رہونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں اور دو شیر اور دیکھئے آسمانوں پر نظر کر انجمو مہتاب دیکھ صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ اور ہم بھی سوچیں گے دعائے بے اثر کے باب میں ہم بھی سوچیں گے دعائے بے اثر کے باب میں ایک نظر تو بھی تضادے ممبروں مہباب دیکھ ایک نظر تو بھی تضادے ممبروں مہراب دیکھ اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کھولتے جائیں گے آپ کو یہ استیارہ اپنی مختلف شکلیں اختیار کرتا ہوا مختلف معنی مختلف پہلو مختلف گوشے زندگی کے دکھاتا ہوا نظر آئے گا افتخار صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو پیچھے سے ہمارے پاس جیسے اور یہ اس میں تخصیص نہیں کہ غزل کے شاعر اور نظم کے شاعر یہ پوری شیری روایت سے انہوں نے قسم فیض کیا اور وہ استیارے جن میں اتنی زندگی تھی اتنی قوت تھی کہ وہ آنے والے زمانوں کو بیان کر سکتے تھے انہیں محفوظ کیا اور وہ استیارے جو اپنی مانویت پوری کر چکے تھے انہیں پیچھے کر دیا اب دیکھیں ایک کتاب لکھی گوپی چند نارنگ نے واقعہ کربلا بطور شیری استیارہ مجھے یقین ہے کہ وہ افتخار بھائی کی کتاب شاعری پڑھ کے ان کے ذہن میں یہ تصور آیا ہو گیا کیونکہ یہ ابھی بات کر رہتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی لیکن ان کے ہاں بھی نہیں افتخار صاحب کے ہاں یہ استیارہ اپنی تمام تنوہ کے ساتھ اور زندگی کی جو تگو دو ہے زندگی کی آرزو ہے اور اس میں جو کفر کی اور باطل کی قوتیں ہیں ان کے خلاف نبردازمہ ہونے کی ان کے خلاف کھڑے ہونے کی جو طاقت ہمیں ملتی ہے وہ ان کے ان استیاروں میں ملتی ہے دوسری طرف ان کے ہاں جو شاعری کی فضا تھی جو بڑی دلربا تھی وہ داستانوی لفظیات سے نہیں سوری لفظیات اتنی اہم نہیں ہوتی وہ داستانوی فضا سے پیدا ہوئی تو فضا داستانوی تھی استیارے جو کچھ انہیں ورسے میں ملے تھے اپنے بڑے شاعروں سے استیارے جو کچھ انہوں نے خود بنائے تھے اور ان سے ایک نئی شیری لغت بھی قائم کی نیا ایک استیاراتی و علاماتی نظام بھی قائم کیا اور ہماری شاعری جو وہاں آ کے کچھ کچھ رکنے لگی تھی وہ پھر سے رواندہ وہاں ہو گئی یہ کمال ہے افتخار عارف صاحب کا ہماری اردو شاعری کو اور یہ دین ہے افتخار عارف صاحب کی ہماری اردو شاعری کو کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ شروع ہوتا ہے ستر کی دہائی کے شاعر اسی کی دہائی کے شاعر اور پھر کسویں صدی کے شاعر پیچھے آپ کو جو قوت نظر آتی ہے اس شاعری میں جو تخلیقی رو نظر آتی ہے آپ کو شاعری میں وہ استخار صاحب کی شاعری ہے جو تھوڑی نہیں ہے وہ اتنی زیادہ ہے دوسری اور آخری بات دارے تھوڑا وقت ہوتا ہے تو نظم ہے افتخار عارف کی استخار صاحب کی نظم میں غزل کا تجربہ نہیں آیا ہے اگر آپ دیکھیں گے اگرچہ استیارے بھی آپ کو ملیں گے وہ جو غزل کے استیارے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے لیکن غزل کی اپنا ایک اسلوب و آہنگ ہے اور نظم کا ایک اپنا اسلوب و آہنگ ہے اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ غزل کا تجربہ نظم سے کیسے مختلف ہے تو آپ ان کی شاعری پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ فضا ہے جو خالص نظمیہ فضا ہے اور اس کا آپ کو ایک جو پہچان جو آپ کو ہونی چاہیے ہم سب سننے والوں کو وہ یہ ہے کہ نظم ایک الگ جھروکہ ہے جہاں سے ہم زندگی کو دیکھتے ہیں ہم غزل کے کھڑکی سے جو کچھ ہمیں زندگی نظر آتی اس میں ظاہر جمالیات سب سے زیادہ ڈومینٹ ہے نظم غزل کے تجربے میں اور اس میں نغمگیت بہت ڈومینٹ ہے لیرسزم جیسے کہتے ہیں تو لیکن نظم میں وہ ایک مختلف طرح کی نغمگیت ہے وہ غزل جیسی نہیں ہے راشد صاحب پہ اتراز کیا گیا کہ آپ کا تو اسلوب غزلی ہے تو راشد صاحب نے تو خیر اس کا جواب نہیں دیا کہ غزلیہ اسلوب کیا ہوتا ہے غزلیہ اسلوب ہے جو ہمیں افتخار عارف کی نظم میں نہیں نظر آتا ان کی غزل میں نظر آتا ہے تو یہ ان کا کمال ہے کہ آپ کو زندگی یعنی ایک کھڑکی ادھر ہے اور ایک ادھر ہے انہوں نے ادھر سے بھی دیکھ کے آپ کو دکھا دیا اور ادھر سے بھی دیکھ کے دکھا دیا زندگی کی ایک بڑی تصویر آپ کے سامنے رکھ دی تو میں سمجھتا ہوں افتخار عارف صاحب ہمارے وہ بڑے شاعر ہیں جو دو ادوار کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان دونوں ادوار کو ملا کے روایت کو آگے کرنے کا روایت کو روان دباہ رکھنے کا کام کر رہے ہیں بہت شکریہ بہت اندہ گفتگو کی زیاء الحسن صاحب نے اور یقیناً بڑی اہم بات ہے کیونکہ جب دو دور کے درمیان آپ ہوں تو ایک دور آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے دوسرا دور اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے اس پورے کھچاؤ کو برداشت کرنا اور پھر خود اپنا زور لگا کے ان دونوں کو لاکے ملا دینا ایک بڑے شاعر کا ہی کام ہو سکتا ہے اور زیاء الحسن صاحب نے جو بات گوپی چند نارنگ صاحب کے بارے میں کہی تو سچ یہ ہے کہ ہمیں نارنگ صاحب کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا کرونا کے دنوں میں آن لائن اور وہ موجود ہے آپ سن بھی سکتے ہیں اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب میں افتخار عارف صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا تو ان کی شاعری سے مجھے یہ تحریک ملی کہ میں واقعہ کربلا کے استیارے پر کام کروں اور پھر میں نے دیگر شورہ کے کلام کا مطالعہ کیا اور پھر اس طرح وہ پوری کتاب منظر عام پر آئی تو یہ درست بات ہے کہ وہ جو ایک پورا کام ہوا ہے اس کے پیچھے افتخار عارف صاحب کی شاعری موجود تھی ڈاکٹر نومان الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا کہا جائے آپ سب جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا پورا ایک مقالہ موجود ہے اس کلیات میں اور اس میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے جائزہ لیا ہے افتخار عارف صاحب کی شاعری کا تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں کیا تجریدی ارتقاء دیکھا موضوعات کی کیا تبدیلی محسوس کی کیا تنوہ محسوس کیا ڈاکٹر نومان الحق میرے آواز آرہی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ایک بات میں ارس کر دوں ذاتی نویت کی اور وہ یہ ہے کہ افتخار عارف صاحب کے ساتھ میرے تعلقات کی داستان بہت پرانی ہے اور جب مہر دونیم چھپ کر آئی تھی لندن میں اور مردو مرکز لندن کے بعد پہلی اولین رونمائز کی ہوئی تھی لندن سے بعد غالباً برمیگم میں تو وہاں جو بولنے والے تھے ان میں میں بھی شامل تھا اپنے لاوبالیپن کے زمانے میں اور ایک زمانے کے بعد یہ میری میری کیسی خوشبختی ہے کہ مجھے آج ان کی کلیات سخن افتخار پر گفتو کرنے کا موقع میں رائے میں بہت شکر گزار ہوں بہت شکر گزار ہوں افتخار عارف صاحب کا کہ ان کی خواہش تھی کہ کچھ میں لکھ دوں کلیات پر اور ہوری لائق ببارک بات ہیں کہ انہوں نے اس محبت جذبیت محنت کے ساتھ اس خودر خوبصورت کتاب شاہد دی ہے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے ایک لمحہ سعید ہے اچھا میں نے جو مختصر سا مضمون لکھا ہے اس کا عنوان میں نے افتخار عارف صاحب کی غزل صحیح لیا ہے اور اس وقت میں اتنی خلیش محسوس کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ سنا دوں اس کے دوتی نشار آپ کو پھر میں بات آگے بڑھا ہوں گا عجیب و غریب غزل ہے یہ یہ ایک انمول غزل ہے اور میں نے یہ لکھا ہے کہ شاید افتخار عارف صاحب کی عظیم ترین غزل میں اس کا شمار ہونا چاہیے وہ یوں ہے کہ پسے گرد زیادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے پسے گرد زیادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے جو دلوں سے ہو کے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی تو دیکھتے جو دلوں سے ہو کے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی تو دیکھتے یہ دھوان جو ہے یہ کہاں کہیں یہ دھوان جو ہے یہ کہاں کہیں وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی کبھی راویان خبر زیادہ پسے واقعہ بھی تو دیکھتے اور اس کا ایک شیر جس کے بارے میں میں نے یہ لکھا ہے اب یہ تاریخ کا حصہ ہو گیا ہے کہ اس شیر پر تو ہماری جانِ قربان اور وہ یہ ہے کہ میں تو خاک تھا میں تو خاک تھا تیری چشم ناز میں آ گیا ہوں تو مہر ہوں میں تو خاک تھا تیری چشم ناز میں آ گیا ہوں تو مہر ہوں میرے مہربان کبھی ایک نظر میرا سلسلہ بھی تو دیکھتے اسی سے میں نے لیا پر سے زیادہ گرد درد اچھا اب میں نے جو مضمون لکھا ہے اس میں میں نے تین پہلووں سے کوشش کی ہے نظر ڈالنے کی افتخار ایف صاحب کی شاعری پر ایک تو ان کی زندگی کا شخصی پہلو ہے اس میں دو بات ہیں ایک تو تاریخ ان کی ان کی ہجرتیں لکنو سے کراچی کراچی سے لندن لندن سے واپس اسلام آباد ایک توہ ہے ہجرتیں اور دوسری پھر ان کی جو ذاتی صراحیتیں اور صفات ہیں اس نقطہ نظر سے میں نے بات کیا اور دوسرے پھر میں نے ان کی شعریات پر بات کیا اور تیسرے پھر ابھی عبداللہ صاحب نے جو بات کری تقریباً وہی بات میں نے بھی محسوس کی تھی افتخار ایف صاحب کے نظموں کے بالے اچھا جہاں تک تعلق ہے افتخار ایف صاحب کی ذاتی صلاحیتوں کا میں نے یہ لکھا ہے کہ خضرت نے انہیں بے پناہ تخلیقی صلاحیتیں ارزاں کی ہیں ان کے عروضی خنر سوات شناسی بہروں کے ساتھ ان کا بے تغلف یارانہ کہیں ارکان گھٹائے کہیں بڑھائے کہیں ایک ٹیلہ بنا کر بہر کی رفتار کو کم کیا پھر تیز کر دیا کہیں تصرف کہیں ہم قدمی ان کی محذب زبان کا رقص اور اس کا حسن حسن جو شائری کی شرط اول ہے اس کی منظر آرائی لہجہ اسلوب ایسا منفرد اور یا گانا کہ اگر کوئی فلح کی مشتری پر گردش کرتا ہوا بھی ان کے شعر پڑھے تو ہم جان جائیں گے کہ پس آواز کون ہے ہم جان جائیں گے کہ پس آواز کون ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اسی بات کو آگے بڑھا کے اتخاری صاحب کی شریعت پر بات کی اور اس غزل کو میں نے نکالا ہے یہ غزل آپ سب لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ جو شراج اور انگابادی کی مشہور غزل ہے لازوال غزل اسی بہر میں ہے ہے نا یہ اسی بہر میں ہے لیکن ایک عزیب و غریب ایک اروزی جس میں خوبی یہ ہے کہ جو اس کا آخری مصرہ ہے میرے مہربان کبھی ایک نظر میرا سلسلہ بھی تو دیکھتے کہ اس میں پڑھنے میں ذرا ذرا سکتا لازم آتا ہے اس وجہ سے اس میں ایک کیفیت بہر شکست کی پیدا ہو گئی یہ بڑی فنکاری کی بات ہے اب پھر میں نے یہ کہا ہے کہ شاعر کے تخلیقی عمل کو ذرا دیکھئے حادثات کو علامت بنا دینا اور زمان و مکان کے حلقے میں منصہ شہود پر آنے والے امور و واقعہ کو عالم کون و فساد سے آگے لے جا کر اس تیارے کی آفاقیت دے دینا اور پھر ان علامت اور اس تیاروں سے اپنے شاعری کی قبع تیار کرنا افتخار صاحب کے تدبیر کیسی نمائی ہیں اپنی نوعمری کے زمانے میں فیض صاحب نے ایک عجیب غریب تمنہ کا اظہار کیا تھا ہر حقیقت مجاز ہو جائے ہر حقیقت مجاز ہو جائے بس یہی تو افتخار عارف کرتے ہیں زندگی کی حقیقتوں پر شاعرانہ تدبیر کر کے ان کو رمض و کنایہ بنا دیتے ہیں اور ہر حادثہ ان کا شیری سرمایہ بن جاتا ہے جیسے غالب جب کفے افسوس ملتے ہیں تو اس کو اہد تجدید تمنہ بنا دیتے ہیں اور جب ان کے پاہ میں زنجیر ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک چکر بنا دیتے ہیں اور ان کی حرکت جاری رہتی ہے زنجیر ان کی گردش کو نہیں روکتی محصوری آزادی بن جاتی ہے اس طرح کی میں نے باتیں پھر اس سنے میں کی ہیں اور ایک جملہ جو میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افتخار عارف کی شیریات میں تلمیح علامات اور استعاروں کی ایک زنجیر بنتی ہے اور جب یہ زنجیر چھنکتی ہے تو اس سے رموز اور کناہوں کی نئے نغمیں پھوٹتے ہیں ان کے ہاں ایک وفور ہے تلمیحات کا ان تلمیحات کا تعلق عمر واقعہ سے ہے لیکن وہ تاریخ کے حصار سے نکل کر استعارے بن گئے ہیں جیسے کوئی خاک سے ستارہ بنا دے یا قطرے میں گوھر دیکھے ہیں اچھا تو ایک بھی یہ ہے پھر میں نے افتخار عارف کی نظموں کی بات کی ہے اور یوں ہے کہ افتخار عارف کے اہبانِ نظم میں بار پائیے تو یوں لگتا ہے جیسے ہم آہنگ رنگ اور روشنی کے ایک نگار خانے میں آگئے ہیں اکثر یوں لگتا ہے کہ گوہ ہے وہ ہم کو اپنا ہمراز بنا کر بات کرتے ہیں اور اس طرح وہ قاری کو ایک عزاز بخشتے ہیں ان کے سینے میں جو بہت سے انگاریں دہکتے ہیں ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کی تپش ان کی ذاتی زندگی سے پھوٹی ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کو اخلاقی اور سماجی تفکرات میں سرخ کیا ہے ان انگاروں کی حددت کو وہ خاموشی کے ساتھ اپنے نہا خانوں میں محسوس کرتے رہیں اور اب جیسے ایک نیجی گفتگو میں ان کا احوال وہ ہم سے بیان کر رہیں ان میں خلوت کی باتیں بھی ہیں خواب کی باتیں بھی ہیں سرگوشیں اور مناجات بھی ہیں اور سماجی اور تاریخ و شعور کا ایسا حسین اور محذب اظہار بھی ہے جس کی مثال پورے عدب میں کم کم ہے اچھا میں نے دو باتیں افتخار صاحب کے نظم کے بارے میں کہیے ایک بات تو میں نے یہ کہی ہے کہ جو بات ابھی صاحب نے کہی کہ وہ ان کی غزل اور ان کی نظمیں دونوں الگ الگ اصناف بن جاتی ہیں اور وہ چیزیں جن کی جو غزل میں نہیں کہی جا سکتے ہیں یعنی حیرت کے اعتبار سے بھی مفہوم کے اعتبار سے بھی وہ ہیں نظموں میں اور اس وجہ سے وہ ایک ایک نیا پیرائے اظہار ہے وہ تقرار نہیں ہے بلکہ اضافہ ہے اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ جو نظمیں ہیں تقرار صاحب کی جن میں کچھ موشرتی اور سماجی معاملات بھی ہیں بدن میں میرے ان کا لہوے تپر یہ لہو بولتا کیوں نہیں وہ یہ ہے کہ ان کی نظمیں تخیل اور تصور کو محض آسودہ نہیں کرتی ہیں بلکہ ان میں نئے امکانات پیدا کرتی ہیں یہ نہیں نوٹ سیٹسفیکشن بٹ ایبینسپیشن کیا یہ اس میں جو رات جاگنے کی تھی وہ رات ساری رات خواب دیکھ دیکھ کر گزارتے رہے لیکن کرنا کیا تھا یہ نہیں بتایا بات وہیں چھوڑ دی اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے تخیل سے پوری کریں وہ بات یہ بات ہے یہ دو باتیں یہ دو باتیں میں نے کہیں ہیں کہ وہ اضافہ ہے وہ تقرار نہیں ہے اور آسودگی نہیں ہے بلکہ بلکہ ایک طرح سے حریت فکر ہے حریت فکر یہ بات ہے میں افتقارالیس صاحب کو ایک فرد باہد نہیں سمجھتا افتقارالیس صاحب ایک تخلیقی قوت کی گونہ گونی اور ثقافت اور ثقافتی پیکر کی کرشمت سازیوں کا نام ہے ایک لہر جو برسوں پہلے وادی اے مہران کے دریا سے ابری تھی اور جو ہماری ثقافتی سرزمین کو سہراب کرتے رہی اللہ ان کو سلامت رکھیں خوبصورت گفتگو آپ نے سماد کی ڈاکٹر نومان الحق کی اور ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت اور بنیادی بات کہی کہ افتقارار عارف صاحب کے ہاں تقرار نہیں ملتی بلکہ مصد کہیے اضافہ کہیے وہ توسیر ہمیں نظر آتی ہے اچھا اب جس شخصیت کی طرف ہم جا رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ شہرت کی دیوی ان پر ابتدا سے مہربان ہے اور کم از کم ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس دیوی سے بچ کے بھاگنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ جس دور میں ٹیلی ویژن کی شہرت سب کچھ سمجھی جاتی تھی اور جس کو وہ شہرت مل جائے وہ کافی ہے ایسے میں اس شہرت کو پسپش ڈال کے اور شائری کی طرف زیادہ توجہ دینا شیر کہنا اس کے بعد پھر ایسے اداروں سے وابستہ رہے جہاں صرف نام کے لیے نہیں بلکہ کام کے لیے گئے جب تک یہ اس ادارے میں موجود رہے بے پنہا کام کیا کہ ہم سب نے محسوس کیا کہ اس ادارے کی ساری کارکردگی ان کے مرہونے منت تھی اور جیسے ہی یہ اس ادارے سے باہر جاتے تھے ادارہ بھی لگتا تھا ساتھی چلا گیا ایک ایسی شخصیت جن کی آواز ہزاروں لاکھوں میں پہچانی جاتی ہے ہم نے بھی کوشش کی ظاہر ہے آج کل تو پوری دنیا آپ کے موبائل فون میں موجود ہے تو ہم نے کہا ہم بھی ذرا چیک کریں شاید کچھ ہمیں معلوم ہو کہ اپنی آواز خوبصورت کیسے بنائی جاتی ہے دوسروں سے مختلف کیسے کی جاتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ نیٹ پہ بہت کچھ موجود ہے کہ آپ کیسے اپنی آواز اچھی بنا سکتے ہیں دوسروں سے مختلف بنا سکتے ہیں بڑی عمر تک جوان رکھ سکتے ہیں مگر اس کے تو طریقے بڑے عجیب و غریب ہیں کہ پیش آنی اور آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کیجئے اور پھر شمسی گلکسی کا تصور کیجئے تو یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ ایک مزہ کے لیے یہاں پر کہا گیا کہ ایک تخلیق کس طرح اپنی آواز کو پاتا ہے کیسے اس کو پالتا ہے کیسے اس کو دوسروں سے مختلف اور منفرد بناتا ہے اور پھر کیسے اس کو آج تک ویسا ہی جوان ویسی ہی تازگی کے ساتھ رکھتا ہے افتخار آرش صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وقت ہوئی اچھا لوگ بے حد سانمن نو احمد شاہ کا اور حس کانسل کا آج کی اس تقلیق پر سسلے میں میں بے حد شکوزار ہوں حوری نگانی کا مکتبہ دانیال کا جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو ان کے والد ماجد اللہ ان کی مفرد کرے صفت حسن صاحب ہمارے ایک بزرگ تھے وہ ہمیں لے گئے تھے ہماری کتاب اور وہاں سے شائع ہوئی تھی تو پہلی کتاب کے بعد جو بھی تھوڑا بہت میں نے لکھا وہ سب حوری نے کیا اور یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سخن افتخار اس کے لیے دو آدمی اس کی خوبصورتی کے ذمہ دار ہیں یا ان کو دعا دینی چاہیے حوری نے اس کا ایک ایک صفحہ پڑھا ہے اور ایک ایک چیز اس کی دیکھی ہے لیکن اگر عزیزم زفر مسعود اب میں ان کے بارے میں کیا میں ارز کروں میں تو ان کے بزرگوں کا دوست ہوں منور بیٹھے ہوئے ہیں بھاوی بیٹھ ہوئی ہیں پیچھے انور بھاوی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اس پورے خانوادے کا دوست ہوں اور ان کے دوسرے جو بزرگ تھے یہ سادات عبروحہ والے ان سب کا نیاز منت تھا تو جب اچھا مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ اس کی اس کی معاونت جو ہے وہ پنجاب بینک یہ تو مجھے بہت بعد نہیں پتا چلا اور بہت آپ نے حمد کی اور اس سے زیادہ مجھے ان کے باہور ہونے مجھے اتنا خیال نہیں تھا اس کے لئے کہ میں نے بینکروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے چنانچہ یہ سب اور میں ظاہر ہے آغا حسن آدی صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے میں نے کیا کام کیا ہے جو بھی زیہ ہمارے بہت ہم سے محبت کرتے ہیں یہ اور ان کے بیگم ہمارے بچوں کی طرح ہیں نومانیہ جب ابھی شروع ہوئے تھے اور مجھے ان کے ماری دماغی دہست بولان آمندہ بولا رحمت اللہ رہے سے میری تعلقات تھے میں ان کا نیاز بند تھا حاضر ہوتا تھا قدم بسی کے لئے اور لندن کے زمانے میں اور جب میری جوانی کے دن تھے ان کی نسبتا جوانی کے دن تھے قریب قریب تو میں نے انہوں نے بہت بہت میرا خیال رکھا لندن میں اور سب سب چیزیں ان کے علم میں ہیں میری ہوری اور میرے دوست اور بزرد نید دادا نے ایک دن مجھ سے خواہش کا اعظار کیا کہ میں اس کا تمہاری اگلی کتاب کا سرورت جو ہے وہ میں بناوں گا چنانچہ انہوں نے جیسے سرورت بنایا تھا ہماری نور نور کوئی کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے انہوں نے اس کے بارے میں رائے کا اظہار کیا اور میرے بزرگ حسین نقی صاحب میرے بہت پرانے لکھنو سے بزرگ کیا انہوں نے اس پر کوئی تو یہ سب ہے اچھا میں ایک آت بات اپنے بارے میں کہہ کر آپ کے سوال کا اندلار کروں گا ہمارے ہاں شورا میں اور فنکاروں میں یہ ہوتا ہے کہ آجزی اور انتصاری اس سے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں وغیرہ میں تو بہت ایمبیشیس آدمی تھا ہوں مجھے اس کا بالکل اعتراف ہے اور میں کوئی درویش وغیرہ نہیں ہوں نہ میں فقید ہوں نہ میں کچھ میں تو ایک بالکل دنیا دار کمزور سا بزرد سا آدمی ہوں مگر میں نے کچھ باتیں تھی جو وہ میں نے باندھ رکھی تھی میرے بزرگ دوست مختار مسعود انہوں نے ایک روز مجھ سے ایسے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ہوتل کے ایک بل پر چار دائرے بنائے اور انہوں نے اس سے کہا ابتخار آئی اگر تمہارا یہ خیال ہے اس وقت وہ ویٹی آئی ڈی سی کے چیئرمن تھے اور میں ایک ابھی میں نے آغاز کیا تھا کام کر ٹی وی میں کام کرتا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم زندگی میں بہت سے سمجھوتے کرتے ہیں یہ دائرے ہیں زندگی کے اس میں یہ دنیا کا دائرہ ہے یہ مرتبوں کے دائرے ہیں یہ وغیرہ وغیرہ کچھ ایک دائرہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم کمپروائز نہیں کرتے باقی ایڈیسمنٹس کرتے رہتے ہیں ترقی دنیا ہے اس میں ہمیں آگے جانا ہوتا ہے کچھ کرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو میں نے بھی اپنے لئے زندگی کا ایک دائرہ بنایا تھا اور وہ دائرہ کسی مسلک سے اس کا تعلق نہیں تھا اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں تھا وہ میرے ایک میرا ایک جیسے جیسے پرسنل گوڈ کا تصور ہے ایسے ہی میرے پرسنل مسلک کا بھی تصور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اور میرے بارے میں کسی نے لکھا کہ بھائی میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں اور بھار بیٹھ کے آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ باتے باتے ہم آپ سے سنتے رہیں گے جو پانچ سات منٹ بچے ہیں آپ ہمیں شیر سنائیں جی میں دو شاہ شیف راجتا میں میں بہت شکر گزار ہوں بینک پنجاب کا اور زفر کا کہ بہت زمانے بعد ہمارے عدیبوں کو مصور کو آپ کو خالی شمس حسن یاد ہوں گے نیشنل بینک والے آپ کو یو فی صاحب یاد ہیں ان کے ساتھ آپ نے کام کیا آپ کو آگا حسن آپ دی یاد ہیں تو یہ جو بینک ہماری تحذیب کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے اور آپ خود اس میں شرگی رہے ہیں آج زفر مصور جو ایک بڑے خانواد کا امروہ کا فرزند ہے تو اس کے خود میں تو وہ چیز موجود ہے تو میں یہ تو خود اس نے کیا اپنی محبت لگے میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ تالیہ بجار خکریہ ادا کریں ایسے اداروں کا جو تحذیب ثقافت کو سپورٹ کرتے جی افتخار بھئی تینک جی جی جیسا ہوں جیسا ہوں ایسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں جیسا ہوں ایسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں کہیں کہیں سے کچھ مصرے ایک آت نظم کچھ شیر اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں کہیں کہیں سے کچھ مصرے ایک آت نظم کچھ شیر اس پونجی پر کتنا شور بچا سکتا تھا میں سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سبر پر دادے شجاعت نہیں ملنے والی سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سبر پر دادے شجاعت نہیں ملنے والی راس آنے لگی دنیا تو کہا دلنے کے جا اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی راس آنے لگی دنیا تو کہا دلنے کہا کہ نام و نصب عربائی کہا کہ نام و نصب علم کیا فضیلت کیا کہاں کے نام و نشب علم کیا فضیلت کیا جہانِ رزق میں توقیرِ اہلِ حاجت کیا جہانِ رزق میں توقیرِ اہلِ حاجت کیا شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا سگ زمانہ ہیں ہم کیا ہماری حجرت کیا مالِ عزتِ ساداتِ عشق دیکھ کے ہم مالِ عزتِ ساداتِ عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا مالِ عزتِ ساداتِ عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا کمار خانہِ ہستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو اب شکایت کیا کمار خانہِ ہستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو اب شکایت کیا مالِ عزتِ ساداتِ عشق دیکھ کے ہم فروغِ سنتِ قداوری کا موسم ہے فروغِ سنتِ قداوری کا موسم ہے سبک ہوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت کیا فروغِ سنتِ قداوری کا موسم ہے سبک ہوئے پہ بھی اب بھی توہینِ اطاعت نہیں ہوگی ہم سے اب بھی توہینِ اطاعت نہیں ہوگی ہم سے دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے بھی توہینِ اطاعت نہیں ہوگی ہم سے دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانہ ہے وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانہ ہے مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانہ ہے otz بہت پرانہ ہے صبح اور صویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن راتوں رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے راتوں رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے راتوں رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے گلی کوچوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا گلی کوچوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا جو دل میں ہے اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا گلی کوچوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا جو دل میں ہے اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا دل میں ہے اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا گلی کوچوں میں شہرِ گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے شہرِ گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے رحمتِ سیدِ لولاک پہ کامل ایمان امتِ سیدِ لولاک سے خوف آتا ہے رحمتِ سیدِ لولاک پہ کامل ایمان امتِ سیدِ لولاک سے خوف آتا ہے کبھی افلاق سے نالوں کے جواب آتے تھے کبھی افلاق سے نالوں کے جواب آتے تھے ان دنوں عالمِ افلاق سے خوف آتا ہے ان دنوں عالمِ افلاق سے خوف آتا ہے تیری دیکھئے اس شہر میں یہ شیر پڑھ کر مجھے اسلام آباد بھی جانا ہے تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں با 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 یہی شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں ہے تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں ہے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے وہ جو تیرے نظر آتے ہیں وہ سب تیرے نہیں یہ باہر لہزہ نئی دھن پر تھیرکتے ہوئے لوگ یہ باہر لہزہ نئی دھن پر تھیرکتے ہوئے لوگ کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں یہ باہر لہزہ نئی دھن پر تھیرکتے ہوئے لوگ کس کو معلوم کہ کب تیرے ہیں یہ دیکھئے کہ شاید کسے قابل ہوں کب تیرے نہیں یہ باہر لہزہ نئی دھن پیر تھے رکھتے ہوئے لوگ کس کو معلوم خواب دیرینہ سے یہ مجھ سے کیونکہ بہت پوچھا جاتا ہے اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا تو اب پوچھتے ہیں خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا تو اب پوچھتے ہیں ایک ہم ہی تو نہیں ہیں جو اٹھاتے ہیں سوال ایک ہم ہی تو نہیں ہیں جو اٹھاتے ہیں سوال جتنے ہیں خاک بزر شہر کے سب پوچھتے ہیں ایک ہم ہی تو نہیں ہیں اور موجہ خون دیکھیں شہر شہر کیا کہ موجہ خون سر سے گزر جاتی ہے کیسے یہ احمد شاہ کوئل لکھوا لینا چاہیے اور پیچھے لگوا لینا چاہیے کیسے خوشتبہ ہیں اس شہر دلازار کے لوگ کیسے خوشتبہ ہیں اس شہر دلازار کے لوگ موڈ خون سر سے گزر جاتی ہے تب پوچھتے ہیں کیسے خوش تباہ ہے اس شہرِ دلازار کے لئے موجہ خون اچھا اب یہ بھی میرا خصور ہے کہ کسی صاحب نے کوئی میرا ایک شیف چھت کے پیچھے اپنی لگوا لیا تو اس کا تانہ بھی مجھے سننا پڑتا ہے ہامی بھی نہ تھے منکرِ غالب بھی نہیں تھے ہامی بھی نہ تھے منکرِ غالب بھی نہیں تھے ہم اہلِ تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے ہم اہلِ تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں کہ بے چاہے بے چاہے سرِ قریرِ ذر جوہرِ پندار بے چاہے سرِ قریرِ ذر جوہرِ پندار جو دام ملے ایسے مناسب بھی نہیں تھے بے چاہے سرِ قریرِ ذر جوہرِ پندار جو دام ملے اس بار بھی دنیا نے ہدف ہم کو بنایا اس بار بھی دنیا نے ہدف ہم کو بنایا اس بار تو ہم شہ کے مسائب بھی نہیں تھے اس بار بھی دنیا نے ہدف ہم کو بنایا اس بار تو ہم شہ کے مسائب ایک آت میں سلام کا شعر پڑھنا چاہتا ہوں اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ترقی پسند لوگ ہیں یہ کوئی اللہ رسول کو نہیں مانتا ہے میں تو مانتا ہوں تو کوئی خیمہ صبر سے پیکان ستم کھنشتے ہیں خیمہ صبر سے پیکان ستم کھنشتے ہیں ایک منظر ہے کہ ہم دم ہم ادم کھنشتے ہیں ایک منظر ہے کہ ہم دم ہم ادم کھنشتے ہیں وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنصیغ جو کھشتا ہے وہ ہم کھنشتے ہیں وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق فاسق کے خلاف خط تنصیغ جو کھشتا ہے وہ ہم کھنشتے ہیں اور بس ہو بین کیا وہ تازیانہ ہماری جو کھنشتے ہیں یہ دو شیر یہ پڑھ کر میں وہ پڑھ دوں گا غزل جی ہاں بہتر ایک اور تازیانہ منظر لگا ہمیں ایک اور تازیانہ منظر لگا ہمیں آہے ہوائے تازہ نئے پر لگا ہمیں نئے پر لگا ہمیں ندی چڑھی ہوئی تھی تو ہم بھی تھے موج میں تو ہم بھی تھے موج میں پانی اتر گیا تو بہت ڈر لگا ہمیں ندی چڑھی ہوئی تھی تو ہم بھی تھے موج میں پانی اتر گیا یہاں اکسی بیٹھوا کہیں اور میں اس کی وجہ سے ایک دو شیر سنانا چاہتا ہوں دادے متائے جی میں جی میں دو تین شیر اس کو سناوں کہ وحشت کا اثر اس میں اکسی کو جوان دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی تھوڑی دیر کو جوان ہو جاؤں وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا ایک جاگنے والا میری تقدیر میں ہوتا وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا ایک جاگنے والا میری تقدیر میں ہوتا اس آہوے رم خردو خوشچشم کی خاطر اس آہوے رم خردو خوشچشم کی خاطر ایک حلقہ خوشبو میری زنجیر میں ہوتا اس آہوے رم خردو خوشچشم کی خاطر ایک حلقہ خوشبو میری زنجیر میں ہوتا ایک عالم خوبی ہے میسر ایک عالم خوبی ہے میسر مگر اے کاش اس گل کا علاقہ میری جاگیر میں ہوتا ایک عالم خوبی ہے میسر مگر اے کاش اس گل کا علاقہ میری جاگیر میں ہوتا مہتاب میں ایک چانسی صورت نظر آتی مہتاب میں ایک چانسی صورت نظر آتی نسبت کا شرف سلسلہ میر میں ہوتا نسبت کا شرف سلسلہ امیر میں ہوتا مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا غالب کچلنش کی تخصیر میں ہوتا مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا غالب کچلنش کی تخصیر میں ہوتا اقامت زیبا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہے ہوتا تو میرے حرفیں گراغی ہوتا آخر میں چار شیر سناوں آپ کی جارت اگر وہ آگے ہوں تو ہم ختم پر نہیں دو شیر میں اس کو سنا دیتا بکھر جائیں گے ہم کیا جب تمہاشا ختم ہوگا بکھر جائیں گے ہم کیا جب تمہاشا ختم ہوگا میرے معبود آخر کب تمہاشا ختم ہوگا چراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لو چراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لو ہوا سے کہ گئی ہے اب تمہاشا ختم ہوگا اب تمہاشا ختم ہوگا یہ سب کٹ پتلیاں رخصہ رہیں گی رات کی رات سہر سے پہلے پہلے سب تمہاشا ختم ہوگا کہانی آپ الجی ہے کہ الجھائی گئی ہے یغدہ تب کھلے گا جب تمہاشا ختم ہوگا تمہاشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے تمہاشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تمہاشا ختم ہوگا بہت میں نے جیلیمی بیدے بہت شکریہ ارتخار بھائی ڈاکٹر نمان اولاک ڈاکٹر جیاؤل حسن زفر مسود صاحب امبری عصیب امبر صاحبہ اور جتنے لوگ اندر ہیں اس سے زیادہ بہار ہیں جی جی بڑا سکرین لگا ہوئے